جب بھی ہم دنیا کی کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ریال ہے وہ اس کی پریزنڈ کنڈیسن ہے لیکن کیا یہ سچ ہے؟ ایکزامپل کے طور پر ہم سوریہ کی ہی بات کرے تو جب بھی ہم سوریہ کو دیکھتے ہیں تو کیا سوریہ ہمیں ریال کنڈیسن والا دکھائی دیتا ہے؟ آسمان میں کئی تارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں لیکن کیا یہ اصل میں اسی جگہ پر ہے جہاں سے یہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا ہم کسی بھی چیز کو واسطویق روپ میں دیکھتے ہیں یا ہمیشہ اس کا پاسٹ دیکھتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس رہسے میں سوال کا جواب بڑے ہی آسان سی سبدوں میں دوستو یدی میں کہوں کہ ہم کسی بھی چیز کو پریزنڈ میں دیکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ جب بھی ہم کسی واسطو کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس کا پاسٹ ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ بات حجم نہیں ہوگی کہ ایسا کسے ہو سکتا ہے تو اسی بات کو میں آپ کو ایک بڑیا ایگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی بھی چیز کو ہم پرکاس کے قارن دیکھ پاتے ہیں اور سوری ہمارا سب سے بڑا بلب ہے اور وہی سوری کے بعد ہماری دھرتی کا سب سے نجدی کی تارہ الفا سینٹوری ہے جو ہم سے لگ بک چار دسملوں تین پرکاس ورس کی دوری پر استحت ہے اور اگر اس تارے کی ورطمان استھیتی کی بات کرے تو اس تارے کو آج ہم جس روپ میں دیکھ رہے ہیں وہاں کنڈیسن آج سے چار دسملوں تین ورس پور وقی ہے کیونکہ آج ہم اس تارے کا جو پرکاس دیکھ رہے ہیں وہ الفا سینٹوری تارے سے چار دسملوں تین ورس پہلے نکلا تھا اور لگاتار تین لاکھ کلومیٹر پتی سیکنڈ کی گتی سے انترکس میں یاترہ کرتے ہوئے آج ہم تک پہنچ پایا ہے اور اسی پرکاس کی وجہ سے تو ہم اسے دیکھ پا رہے ہیں اور وہی بتا دے کہ پورا یونیورس لگاتار فیل رہا ہے اسے میں چار دسملوں تین ورس بعد آج یہ تارہ اپنے اس تارے سے کافی دور کسی دوسرے اس تارے پر ہوگا اور یدی ہمیں اس کی آج کی استھیتی کا پتہ کرنا ہو تو آج سے لگ بک چار دسملوں تین ورس بعد جب اس کا پرکاس ہم تک پہنچے گا تو اب ہمیں پتہ چلے گی اس لئے یدی الفا سینٹوری سسٹم آج گائب بھی ہوتا ہے تو اس کا پتہ ہمیں آج کے چار دسملوں تین سال بعد چلے گا کیونکہ آج کے چار دسملوں تین سال بعد جب اس کا پرکاس ہم تک آنا بند ہو جائے گا تب ہی ہمیں حساس ہوگا کہ الفا سینٹوری تارہ تو گائب ہو چکا ہے اسی طرح ہمارے سوریہ کا پرکاس ہم تک آٹھ منٹ بیس سیکنڈ میں پہنچتا ہے اس لئے ہم سوریہ کو جب بھی دیکھتے ہیں تو وہ اصل میں آٹھ منٹ بیس سیکنڈ پورانا ہوتا ہے بتا دیکھیں یہ سارا کھل دوری کے اوپر نربھر کرتا ہے یعنی جو چیز ہم سے جتنی زیادہ دوری پر ہوگی اسے ہم اتنا پورانا دیکھ پائیں گے دوستو آپ میں ایک امیجنگ فیکٹ بتاتا ہوں مال لو اگر دو سو ملین پرکاس ورس کی دوری سے کوئی ایڈوانس ایلین سبیتہ ہماری ٹرتوی کو بہت ہی آدھونیٹ ٹیلیسکوپ سے دیکھ رہی ہو پھر بھی وہ ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ دو سو ملین پرکاس ورس کی دوری کے کارن انہیں ہماری دھرتی کا نجارہ آج کے دو سو ملین سال پورانا دیکھنے کو ملے گا اور اس طرح وہ دھرتی پر انسانوں کی جگہ جوراسک کال کے ڈائناسور ہی دیکھ پائیں گے